اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد نبیر امی وعلانی مسلم تسلیم رسول اللہ ﷺ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو صحت کو بیماری سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے صحت ہے انسان عبادت کر سکتا ہے اس سے قبل کہ بیمار ہو جائے ہیں اور کچھ بھی نہ کر سکے آج تندرستی ہے جوانی ہے تجھے کیا پتہ کب تک تیری جوانی قائم رہے گی صحت قائم رہے گی صحت خوش پتہ نہیں کل انسان بیمار ہو جائے ہیں اس لئے صحت کو بیماری سے پہلے غانیمت جانا اور جوانی کو بھڑاپے سے پہلے غانیمت جانا انسان کو جوانی میں ایک نشہ ہوتا ہے جوانی میں حقیقت کب پتہ چلتی ہے جب بھڑاپہ آیا ہے بھڑاپے کو کیا فرمایا بھڑاپے کو جوانی کو بھڑاپے سے پہلے غانیمت جانا صحت کو بیماری سے پہلے غانیمت جانا اور زندگی کو موت سے پہلے انسان غانیمت جانا موت کا تو ٹائم پیریڈ نہیں ہے کوئی ایک شخص بتا رہے تھے واقعہ ایک نوجوان نے بینکوٹ ہال باقیدہ خریدا کافی خوبصورت کے وہاں لوگ آئیں گے سیمینار ہوں گے میری کمائی ہو اس کے خریدنے کے دوسرے دن بعد یہ وہ ماشاءاللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو یہ زندگی کا چل چلاو ہے کسی ایک ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ نوجوان ہے تو اس کو مرنا نہیں ہے اس لیے کیا فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غانیمت جانا اب موت یہ مخصوص نہیں ہے بھڑوں کو ہی آئے گی یہ مخصوص نہیں ہے کہ نوجوانوں کو صرف موت آئے گی یہ بھی نہیں ہے کہ صرف بچوں کو موت آئے گی یہ بھی نہیں صرف خوابطین کو موت آئے گی تو موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے سب نے دنیا کا سب سے بڑا سچ تمام مذہب میں سب مذہب والے جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا سچ موت اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے دنیا کیسے سب کو پتہ یہاں دھوکہ ملتا ہے ایسا یہ نا بھئی کسی کو حسن میں دھوکہ ملتا ہے کسی کو جوانی میں دھوکہ ملتا ہے کسی کو مال میں دھوکہ ملتا ہے کسی کو لب میں دھوکہ ملتا ہے یہ نہیں دھوکہ لازمی ملتا ہے یہ تو اللہ نے فرما دیا یہ دھوکے کا گھر ہے اور ایک اور جگہ فرما ہے یہ کھیل تماشا ہے دنیا کیا ہے کھیل تماشا ہے انسان کتنا آگے نکل گیا کھیل تماشوں میں کہ چوٹیاں سر کر لیے پہاڑ سر کر لیے مقصد کیا ہے اللہ کو بے شاننا ہے اللہ کی مار ہوت ہے تو ان چیزوں کو جوانی کو انسان غنیمت جانے اس سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے انسان بڑاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے اللہ صلی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اور یہی آخر میں کہنا چاہوں گا جس کے جی میں آئے وہ لی روشنی جس کے جی میں آئے وہ لی روشنی ہم نے تو جراغ سریرہ جلا کے رکھ دیا بہت بہت جس کے جنمی تک وہاں